بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو یہ دیکھیں آج آپ لوگ کے بہت ہی لا جواب بہت ہی مزے دار آلو اور دال سے بننے والے کبابوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں بہت ہی ذائقے مند ہوتے ہیں آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا اس میں آپ نے گوش نہیں ایٹ کیا ہے انتہائی مزے دار سے پہچان ہی نہیں پائے گا کوئی آپ نے اس میں گوش نہیں ایٹ کر رہے اور یہ اتنا مزے دار تیار کیسے ہو گئے ہیں مہمان بھی خوش ہو جائیں گے جب آپ مہمانوں کے آگے یہ رکھیں گے تو ان کو بھی کھا کے مزا جائے گا تو یہ ایزی سے آسان سے مزے دار سے کباب کیسے ریڈی ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے ایک کپ دال کو ایک گھنٹہ بھگو کے رکھ دیا تھا اور اس کو بوائل کر لیا ہے میں نے بوائل کرتے ٹائم اس میں ہلدی ایٹ کی تھی اور نمک ایٹ کیا تھا تو یہ دیکھیں دال یہاں پر سوفٹ ہونی چاہیے پوری طرح سے گل جانی چاہیے مگر یہاں پر اس کو بلکل گھوٹا نہیں ہے تھوڑی سی کھڑی کھڑی رہنی چاہیے جب یہاں پر دال تھوڑی سی تھنڈی ہو گئی تھی تو میں نے ایک عدد چاپا لے لیا تھا اور اس کو اچھا سا چاپ کر لیا آپ چاہیں تو اس کو سلپر بھی پی سکتے ہیں میں یہاں پر چاپ کر رہی ہوں جسٹ رمے اس کو پہلے دال کو چاپ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے بہت سموز سا اس کو چاپ کر لیا تھا کوئی بھی دھانا نہیں رہنا چاہیے دال کا بہت اچھی طرح سے اس کو چاپ کر لیں اب یہاں پر میں نے دھیر سارا ہرہ دھنیا لے لیا تھا تقریباً ایک کپ کے برابر بھر کے چاپ کر کے ہرہ دھنیا لیا تین عدد میں نے یہاں پر آلو لے لیے تھے آلووں کو بوائل کر لیا تھا چھیل لیا تھا اور اس کو ایک گریٹر کی مدد سے گریٹ کر رہی ہوں گریٹ کرنے سے بہت اچھا سے چاپ ہو جاتے ہیں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہیں رہتی پیاس لے لی تھی میں نے یہاں پر ایک عدد اس کو بھی بارک چاپ کر کے اٹ کیا چار سے پانچ عدد ہری مرچے لے لی تھی بڑے سائز کی ان کو بھی بارک چاپ کر کے اس میں اٹ کیا اچھا سا فلیور دینے کے لیے یہاں پر ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اٹ کر رہی ہوں جس سے فلیور بہت ہی مزے کھو جاتا ہے ریٹ چلی پاوڈر اٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون ریٹ چلی پاوڈر اٹ کروں گی آپ چاہیں تو کم بھی رکھ سکتے ہیں اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ جیٹ پٹا پسند ہے اب یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون سابود دھنیا لی لیا تھا اور ون ٹی سپون بنا ہوا کٹاوہ زیرہ پاوڈر لی لیا تھا یہاں پر میں نے سابود زیرہ بھی لیا تھا تقریباً ون ٹیبل سپون کیونکہ زیرے کا کرنچ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس میں 3 ڈیبل سپون میں یہاں پر کون فلور کے ایٹ کر رہی ہوں جس سے بہت اچھی سی بائنڈنگ ہوتی ہے اور اگر کوئی مرچر اس میں ہوگا تو وہ اس سے سیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر 3 ڈیبل سپون کون فلور ایٹ کر دیا ہے نمک ایٹ کر رہی ہوں تقریباً 1.5 ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے آپ اپنے زائکے کے حساب سے ایٹ کیجئے گا یاد رہیں یہاں پر میں نے دال میں بھی نمک ایٹ کیا تھا تو نمک اہتیاز سے ایٹ کیجئے گا اگر بعد میں ہمیں کم لگا تو ہم دوبارہ ایٹ کر سکتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تمام مسالے بہت اچھی طرح سے مکس ہونے چاہیے تب ہی یہ کباب بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزے کے بلتے ہیں تو ہاتھوں کی مدد سے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بہت اچھی طرح پریس کر کر کے تمام مسالوں کو یقجہ ہونا چاہیے تو یہ دیکھئے میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور یہ بہت ہی مزے دار سا مسالہ کبابوں کا ریڈی ہے اب اس کی کبابوں کی ٹکیات بنائیں گے تو یہاں پر بہت ایزی لیے ٹکیات ریڈی ہو رہی ہیں بلکل بھی اس ٹکی نہیں ہو رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بڑے یا چھوٹے جس سائز کے بھی آپ کو کباب پسند ہو اس طرح سے آپ ریڈی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ان کو بہت اچھے سے درمیانے سائز کی شیپ دیتی جاؤں گی اور تمام کبابوں کو ریڈی کر لوں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بلکل باہر جیسے بلکل جس طرح سے بزار کے کباب ہوتے ہیں اس طرح سے ان کو شیپ دیں تو اس کا بھی یہاں پر ایک میتھڈ میں آپ کو ایزی لی بتاتی چلوں اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے شیپ دینے والا کوئی بھی ساچا نہیں ہے تو آپ اس طرح سے ٹکیا ریڈی کریں سب سے پہلے تو جس سائز کی بھی آپ کو ٹکیا چاہیے آپ وہ ریڈی کریں اور اس طرح سے ایک پلیٹ یا پلیٹر وغیرہ کچھ بھی لے لیں اور اس طرح اس کو اس پر راؤنڈ کرتے جائیں یہ چیز اس طرح سے کناروں کو راؤنڈ کر لیں تو یہ بلکل باہر جیسے اس پر لک آ جاتی ہے یہ دیکھئے تمام کبابوں کو آپ اس طرح سے شیپ دے سکتے ہیں تو بس یہ ایک چھوٹی سی ٹرک ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا آپ ایزی لی اس طرح سے کباب بنائیے گا بلکل باہر والی لوگ آئے گی تو میں یہاں پر تمام کبابوں کو اس طرح سے ریڈی کر لوں گی تو یہ دیکھئے میں نے تمام کباب ایک کپ کی دال اور تین آلو سے ڈھیر سارے کباب ریڈی کر لی ہیں یہاں پر میں نے ایک بال لے لیا چھوٹا اور اس میں میں نے ایک ادھت انڈہ توڑ کے اٹ کیا انڈے میں میں نے تقریباً ایک چھوٹکی کے برابر نمک اٹ کیا تاکہ اس میں اچھا سا ایک فلیور آ جائے تھوڑی سی بلیک پیپر پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں اچھی سی اس کی یہ خوش ہو آئے گی اور یہاں پر میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم ریڈ چلی پاوڈر ایٹ کیا ہے تھوڑا سا چٹ پٹا سا کرنے کے لیے اس کو اور بہت اچھی طرح سے اس کو بیٹ کروں گی جتنا اچھا سا یہ بیٹ ہوگا اور اتنا سا ہمارے کباب مزیدار سے بنیں گے کرسپی سے بہت اچھی سی کوٹنگ ہوتی ہے اس طرح اب یہاں پر میں نے ایک ادت پہن لے لیا ہے اس میں میں آئیل ایٹ کر رہوں گی تقریباً میں کب سے زیادہ تھوڑا سا آئیل ایٹ کر رہی ہوں اور یہ جو کباب میں نے ریڈی کر کے رکھے ہیں ان میں سے کچھ کبابوں کو میں ابھی فرائے کر لوں گی آپ چاہیں تو اس کو ایک سے دو دن کیلئے فریز بھی کر سکتے ہیں ہمیں یہاں پر میڈیم فلیم پر کبابوں کو فرائے کرنا ہے ایک دم سے ہائی فلیم پر نہیں کرنا ہے ورنہ یہ خراب ہو جائیں گے کلر ان کا اچھا سا نہیں آئے گا جب اتنی مہنہ سے کباب ریڈی کیے ہیں تو فرائے بھی بہت اتیاز سے کیجئے گا کیونکہ یہاں پر بہت ہی فائنال لک دیتے ہوئے لوگ جلبازی کرتے ہیں کبابوں کو فلیم ہائی کر کے فرائے کر لیتے ہیں اچھا سی کلر نہیں آتی اس کے اوپر کرسپی نہیں ہوتے ڈار کلر کے ہو جاتے ہیں جس سے ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے میڈیم فلیم پر میں نے ایک سائٹ سے ان کو فرائے کر لیا اب ان کو ٹرنڈ کر رہی ہوں تقریباً دو سے تین میٹ لگے تھے مجھے ایک سائٹ پر کلر دینے میں بہت اچھا سا گولڈن کلر آنے تک ان کو فرائے کرنا ہے یہاں پر اس وقت بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے آپ جب اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گئے کتنے مزے کے خوشبودار سے مزدار سے کباب تیار ہوئے تھے تو یہ دیکھئے اس کا فائنل لک آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ کباب ریڈی کرنے کے بعد آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے بہت ہی اسی آسان سی recipe ہے گھر میں بنائیں بچوں کو دیں بہت ہی مزا آ جائے گا بچوں کو آپ چاہیں تو اس کے بن کباب بھی ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت ہی مزدار سے کباب ریڈی ہیں اسی طرح سے آپ اس کو چٹنی رہتے کیچپ اور گارلک سوس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ یہ بہت ہی بیسٹ رہتے ہیں گھر میں آپ لنچ ٹائم میں گرمیوں میں بنا سکتے ہیں سب ہی کو بہت پسند آنے والے ہیں کوئی محنت نہیں لگتی کوئی اس میں گوشت چکن وغیرہ ایڈ نہیں ہوتا پھر بھی یہ بہت ہی لذیذ مزدار سے خوشبودار سے کباب تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی کم بجٹ میں دھیر سارے کباب ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کا فائنل لک اس کا ٹیکسچر بہت ہی زبردست سا بہت ہی مزدار سا اور فلیور میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں جب گرمیوں میں آپ کا کچھ نہیں دل چاہتا زیادہ مسالے کھانے کا زیادہ محنت کرنے کا تو آپ یہ ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں کباب اگر آپ کو میری ویڈیو زیادہ سی بھی پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اس سے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کرے گا تو چلتی ہوں پھر آزر ہوں گے اور اچھے سی آسان سی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ موسیقی